اسلام علیکم دوستو میں ہوں یو بستنوڑا آپ دیکھنے ٹیکنیکل ایپسن یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیوزک کے معاملے میں جو ہم لوگ غلطیا کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے چینل ڈی مونیٹائز ہو جاتے ہیں یا مونیٹائز کے دوران لٹکے رہتے ہیں یا ایسی کوئی پرابڈمز آ جاتی ہے در لگتا ہے کہ یار اس طرح کی ہماری ویڈیوز جو ہے وہ مونیٹائز ہوگی چینل مونیٹائز ہوں گے تو یار آج میں آپ کو اس ویڈیوز میں کیلئر کرلوں گا میوزک کے بارے میں اور ویڈیوز کے بارے میں کہ کیا یہ ایسی ویڈیوز ایسی میوزک جو ہیں وہ مونیٹائز کیے جائیں گے یا نہیں ایسے چینل مونیٹائز کیے جائیں گے یا نہیں تو فرن ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو فرن ویڈیوز اچھی لگی تو لائک کرنا ابھی لائک مت کرنا تو فرن سب سے پہلے آپ کو گائیڈ کر دوں گیمنگ چینل کے بارے میں اگر آپ کا گیمنگ چینل ہے تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ سب سے پہلا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ گیمنگ چینل کے بارے میں ہی ہے کچھ دوچھ اکثر دوست رسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو سکرین ریکارڈر کر کے اس کے ساتھ جو ہے بیک گرانڈ میوزک جو ہے فری کوپیریٹ لگا کے اس کو ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا جو چینل ہے وہ مونیٹائز کر دیا جائے گا تو فرنس اس طرح جو ہے ریپیٹیشیس کونٹینٹ جو ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اس پولیسی کے خلاف یہ کام ہے آپ نے ایسا کام ہرگس نہیں کرنا اس سے آپ کا چینل یا آپ کی ویڈیو کو مونیٹائز ہرگس نہیں کیا جائے گا تو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا اگر آپ سکرین ریکارڈر ویڈیو بناتے ہیں اور گیمنگ چینل کی ویڈیو بناتے ہیں تو فرنس آپ نے ساتھ ساتھ اپنی آواز کو لازمی ریکارڈ کرنا ہے کیونکہ آپ کی آواز ساتھ ہوگی تو جو ویڈیو کا بیک گرانڈ میوزک ہوتا ہے جو آپ کی گیم کا میوزک ہوتا ہے میوزک بچتا رہتا ہے یا کوئی ساؤنڈ بغیرہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے ریپیٹیشس کونٹیٹ آپ کو ٹارگٹ کرے گا آپ اس پلیس کے کلاب کام ہو جائے گا تو آپ کا چینل جو ہے مونیٹائس نہیں کیا جائے گا ایسا کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا اگر آپ نے گیم ریکارڈ کرنی ہے تو ساتھ ساتھ اپنی آواز جو ہے اس کو لازمی ریکارڈ کرنا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے گھنٹے کی ویڈیو بنا دی لیکن اس کے اندر پانچ مٹ آپ چھپ رہے تو بیک گرونڈ موزک بج رہا ہے اور آپ بلکل خاموش ہیں تو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تو ایسا کام نہیں چلے گا آپ نے وہ پانچ مٹ کرنے ہیں ان پانچ مٹوں کو جا کر مکسنگ کے اندر ان کو دوبارہ ریکارڈ کریں کائن مستر کے اندر ایسا ہو جاتا ہے اور ممکن ہے میں خود کرتا ہوں تو آپ نے ایسا کام کرنا ہے جب مکسنگ کرتے ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں ایڈیٹنگ کے دوران اس موزک جہاں پر آپ نے بریک لکھائی تھی آپ پانچ مٹ کے لئے یا دس مٹ کے لئے چپ ہو گیا بالکل خاموش ہو گیا تو آپ نے وہاں پر اپنی کوئی نہ کوئی آواز ریکارڈ کرنی ہے ایسی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں جی اب ہم یہاں جا رہے ہیں آپ ہم یہ کریں گے اب ایسا کریں گے تو آپ نے اس طرح کا جو ہے لازمی آپ نے آوازیں جو ہے ساتھ ریکارڈ کرنی ہے بیک گرونڈ موزک کا بھی استعمال نہ کریں اس سے بھی اگر آپ کا چینل مولیٹائز ہو بھی گیا تو ڈی مولیٹائز کر دیا جائے گا یوٹیوب کی پولیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ خلاف ہیں گیمنگ چینل کے بارے میں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فرنٹس اگر آپ گیمنگ چینل کے لئے ویڈیو بنائی اور ساتھ ساتھ آپ اب بول بھی رہے ہیں تو گالیاں وغیرہ مت دکالنا کوئی اچھی باتیں کر لینا یا کوئی ایسی ویسی باتیں کر لینا لیکن گالیاں والا یہ کام مت کرنا اس سے بھی آپ کے چینل کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ نے ایسا کام نہیں کرنا آپ سوچتے ہوں گے کہ اکثر بہت سارے چینل یوٹیوب کے پر مولیٹائز ہیں تو وہ کسی بھی وقت دی مولیٹائز ہو سکتے ہیں اگر آپ کا چینل مولیٹائز بھی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے ایسا کام ہرگز نہیں کرنا آپ نے جب بھی ویڈیو بنانی ہے ساتھ ساتھ اپنی آواز ضرور شامل کرنی ہے تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہوں آپ کی ان ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا چینل ڈی مولیٹائز نہ کیا جائے ایسا کام آپ آج سے شروع کر دیں اگر آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا تو آج سے شروع کر دیں تاکہ کل کو آپ کو رونا دھونا نہ پڑے ایک انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور جب اس کا چینل ڈی مولیٹائز یا مولیٹائز نہیں کیا جاتا ری یوز کنٹینٹ کی وجہ سے یا ریپیٹیشن کنٹینٹ کی وجہ سے تو اس کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے تو فرنٹس یہ کام چھوڑ دیں تاکہ کل کو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو اب چل دیں دوسری گلتی کی بارے تو فرنٹ دوسری گلتی آپ لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں کچھ چینل ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں اور بیک گرونڈ میوزک وغیرہ لگا کے جیسے آپ اپنے موبائل سے کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور یا اپنے موبائل یا کسی کیمرے سے ویڈیو بنا لی اور اس ویڈیو کو آپ نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا تو اس طرح سے آپ کا چینل مونٹائز کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے اس لازمی سمجھنی ہیں کہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بھر رہا ہوتا ہے ویڈیو جو ہے اس کو بنا رہا ہوتا ہے ویڈیو بناتے بناتے جو ہے ساتھ پرندوں کے ساؤنڈز وغیرہ آ جاتے ہیں ٹریفک کے ساؤنڈز آ جاتے ہیں یا اس طرح کے ساؤنڈز وغیرہ جو آ جاتے ہیں تو ان کو آپ نے ایڈیٹنگ کے دوران میوٹ نہیں کرنا ان کو ختم نہیں کرنا تو آپ کا چینل مونٹائز کیا جائے گا اور اکثر دوست سے ہوتے ہیں جو اس کو میوٹ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں کہ یار یہ آواز اچھی نہیں لگتی میوٹ کر کے تو اس طرح جو ہے چینل مونٹائز نہیں کیا جائے گا اور کچھ دوست ایسی ویڈیو بناتے ہیں جن کے اندر وہ بولتے بلکل نہیں بلکل خاموش رہتے ہیں اور بیک گرونڈ آوازیں اس میں آتی رہتی ہیں میوزک کی شور شرابے کی تو اس طرح کی ویڈیو بھی مونٹائز کی جائیں گی چینل بھی مونٹائز کیے جائیں گے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو آوازیں اس کے اندر آ رہی ہیں اس میں فرنٹس آپ نے ایک بات کو لازمی یاد رکھنا ہے یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بناتے جائیں اور ساتھ ساتھ ایک سونگ چلا دیں کہ چل یار کچھ انجوائے بھی ہو جائے گا ویڈیو بھی بن جائے گی یوٹیوب کے پر اپلوڈ کر دیں گے تو ایسا کام نہیں چلے گا یہ ری یوز کنٹینٹ ہے اور اس کو شاید یہ اپلوڈنگ کے دوران بھی آپ کو اس کی سٹرائک پڑ جائے تو یہ کام آپ نے ہرگس نہیں کرنا اس سے آپ کا چینل ہنڈڈ پرسنٹ ملٹائز نہیں کیا جائے گا اس کے پاس کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے چینلز کچھ انہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسا کہ کچھ سوفٹ ایر ہوتے ہیں ایپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر ہم کچھ بولتے ہیں کچھ لکھتے ہیں تو وہ ہمیں بول کے دکھا دیتا ہے جیسے جس کو ہم ٹیکس ٹو سپیچ بھی بول سکتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ اس کے اندر لکھیں جیسے ہاو آر یو یا اس طرح کا کوئی لفظ لکھیں تو وہ ہمیں سپیچ کر کے دیں لڑکی کی آواز میں لڑکے کے آواز میں یا بچے کے آواز میں کسی بھی آواز میں جو ہے وہ ہمیں بول کے دیں اور ہم جو ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں تو ایسا چینل بھی ہنڈر پرسیٹ مونٹائز نہیں کیا جائے گا فرنٹس کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ویڈیوز کو کریئٹ کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ساتھ اپنی آواز بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور فری کوپی رائٹ میوزک لگا دیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کا چینل مونٹائز کیا جائے گا تو ایسا ممکن ہے واقعے میں ہی وہ چینل مونٹائز کیا جائے گا اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ جو ہے ایک ویڈیو بنا اپنی جو ہے آواز آپ اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں تو بیک گرونڈ میوزک آپ جو بھی لگائیں اس کو آپ نے ایک ہی ویڈیو کے اوپر یہ نہیں کہ دس پندرہ ویڈیو کے اوپر آپ نے ایک ہی جو فری کوپی رائٹ میوزک ہے وہ لگا دیا ایسا کام نہیں کرنا یہ ریپیٹیشیس کنٹنٹ ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے ہر ویڈیو کے بعد الگ الگ میوزک کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے کہیں آپ بولتے رہتے ہیں اور کہیں چپ ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح ریپیٹیشیس کنٹنٹ جو ہے آ جاتا ہے آپ نے اگر کوشش کرنا ہے کہ فری کوپی رائٹ میوزک جو بھی اگر آپ لگائیں تو آپ نے جو ہے ان کو چینج کر کر کے لگانا ہے اور اگر چینج کر کر کے نہیں لگا سکتے تو آپ اپنی آواز ہی ریکارڈ کریں بیک گرونڈ میوزک جو ہے اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی آپ کا چینل جو ہے مونٹائز کیا جائے گا اور سو فیصد کیا جائے گا تو پھر اکثر چینل آپ نے دیکھیں ہوں گے یوٹیوب کے اوپر جن کے اوپر صرف اور صرف ویڈیو بنائی گئی ہے اور ویڈیو سکرین سکرین ریکارڈر کی ہے یا کسی طرح کی بھی جو ہے ویڈیو ہے اس کا جو بیک گرونڈ ہے فری کوپی رائٹ میوزک لگایا گیا ہے تو اس کا جو سسٹم ہے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اگر اس کا فری کوپی رائٹ میوزک جو ہے وہ بلکل فری ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی ہے ری یوز والی نہیں ہے کسی کی ڈاؤنلوڈ نہیں کی اپنے کیمرے سے بنائی ہے تو ایسی جو ویڈیو ہے تو فرنس اس کی ویڈیو کو دیکھا جائے گا اس کی ویڈیو کے اندر کتنی جان ہے کسی کام کی ویڈیو ہے یا نہیں کسی کے کام کی ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کے اندر جان جو ویڈیو کی جان ہوگی اس کو دیکھا جائے گا کہ ویڈیو کے اندر کتنی جان ہے اس کو دیکھ کر اس کا چینل جو ہے مونیٹائز کیا جائے گا اگر ویڈیو کسی کام کی نہیں ہوگی تو وہ چینل کبھی بھی مونیٹائز نہیں کیا جائے گا اگر ہو بھی گیا تو بعد میں ڈی مونیٹائز کر دیا جائے گا پھر کچھ چینل ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر سلائڈنگ ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں جیسا کہ بہت ساری پکچرز کو جمع کر کے ان کی ایک ویڈیو کی شکل بنا لیا اور بیک گراؤنڈ جو ہے فری کاپی رائٹ میوزک لگا دیا تو اس طرح کا جو چینل ہے وہ بلکل مونیٹائز نہیں کیا جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ سلائڈنگ ویڈیو بناتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آواز بھی ریکارڈ کریں یا ایڈیٹنگ کے دوران اس کی آواز جو ہے اس کے اندر اپنی ڈال دیں تو آپ کا چینل جو ہے وہ مونیٹائز کیا جائے گا فرنٹس کچھ چینل ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ لوگ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں سکرین ریکارڈنگ یا لیپ ٹاپ کی ریکارڈنگ کی ویڈیو لیکن بیک گرونڈ جو ہے وہ آپ کی اپنی آواز نہیں ہوتی فری کاپی رائٹ میوزک ہوتا ہے تو اس میں یہ سسٹم ہے کہ اس کا جو فری کاپی رائٹ میوزک ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا اس ویڈیو کو دیکھا جائے گا اگر اس ویڈیو کے اندر جان ہے ویڈیو کسی کام کی ہے تو آپ کا چینل مونیٹائز کیا جائے گا اگر ویڈیو بھی کسی کام کی نہیں ہے تو آپ کو ریوز کنٹینٹ دے دیا جائے گا آپ کی ویڈیو اور آپ کے چینل کو مونیٹائز نہیں کیا جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو آپ اچھی اور زبردست بنائیں اور اس کے بغیر جو ہے بیک گرونڈ میوزک لگا کر مونیٹائز کروا سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ہی ریکارڈنگ جو بھی آپ سکرین ریکارڈنگ اس کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے مونیٹائز کیا جائے گا ایسے چینل جن کو آپ فیس کام جس کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں یا جن کے اوپر آپ سکرین کی ریکارڈنگ کرتے ہیں یا سلائڈنگ ویڈیو بناتے ہیں ان کے بیک گرونڈ میں آپ کی اپنی آواز ہو چاہے وہ سلائڈنگ ویڈیو ہو یا فیس کام ویڈیو ہو یا سکرین کی ریکارڈنگ والی ویڈیو ہو چاہے لیپٹاپ یا کمپیوٹر یا کسی قسم کی بھی کوئی ہو اس کے بیک گرونڈ میں آپ کی اپنی آواز ہو تو وہ چینل ہنڈر پرسنٹ مونیٹائز کیا جائیں گے تو فرنس ان میں آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایسی آواز آپ کی اپنی نہ ہو جس کے اندر آپ بحث بازی کر رہے ہیں یا گالی کلوچ کر رہے ہیں یا کسی کی تنقید کر رہے ہیں تو اس طرح کے جو ہے ویڈیو کو ان کو نہ بنائیں کیونکہ اس طرح کا جو چینل ہے اس کو بھی مونیٹائز نہیں کیا جائے گا یہ یوٹیوب کی پولیسی میں صاف صاف لکھا ہے اپنی آواز ہے تو سب کچھ ہے اپنی آواز نہیں تو کچھ بھی نہیں تو فرنس کیسی لگی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند دیئے ہو تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر دیں ملیں گے انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ